سارے دیش میں سارے ملک میں دو ہزار یارہ میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کو لاغو کیا گیا اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ایک صاف سترہ شفافیت والا سسٹم بنانے کے لیے ای پی ڈی ایس پروجیکٹ جو ہے وہ سارے ملک میں شروع کیا گیا لیکن انفورچنیٹلی دو ہزار یارہ سے لے کے دو ہزار پنگاہ تک نہ تو یہاں نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ پہ کوئی عمل کیا گیا نہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کو لاغو کیا گیا اور نہ اس کا جو کمپیوٹرائزیشن تھا پورے پروجیکٹ کا اس کمپیوٹرائزیشن کی طرف کہیں دیان دیا گیا ہندوستان کی ریاستوں میں مختلف ریاستوں میں یہ سسٹم جو ہے یہ کافی پہلے لانچ ہوا ہے وہاں پہ الیکٹرونک پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم کافی سالوں سے رائج ہے اور وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ قائم ہے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے سبی ساتھیوں کو بھی مبارک بات دوں گا کہ جو چیز ہم ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے سیکھنے کے لیے یہاں سے جاتے تھے آج ہماری ریاست اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ دوسری ریاستوں کو آکے ہماری ریاست میں سیکھنا پڑے گا